سوال پوچھنے سے یعنی کہنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ ہو سکتا مجھ سے سوال پورا کہا جائے تو مجھے معاف کرنا چاہ ہو جائے سوال پورا اگر مجھے کوئی گلتی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا کرتے تھے کہ ان کا جو وہ آس شریف تھا وہ دم کرتے تھے وہ اس کو سامپندہ تھا خیر یہ ایک بات یہ صحیح ہے یا جوٹ ہے وہ بہت الگ ہے لیکن تو جب وہ دم کرتے تھے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے میں نہیں لکھا ہوئے حضور میں ابھی سوال پورا نہیں کرتا تو اکثر کئی بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بحث کر چکا ہوں جہاں تک میرا علم ہے میں نے ایک دفعہ ایک سری نگر میں ایک دوست کو یہ جواب دے دیا وہ مراد اس مردے سے نہیں جو مطلب جس کا روح حضرت ازراحیل علیہ السلام نے قابض کر لیا اس مردے سے نہیں بلکہ مراد اس مردے سے ہے جو دین کی حالت سے بلکل مردہ ہے جس کو دین کی بلکل پتہ نہیں ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو بلکل وہ مردے آج بھی آج تو بلکل حد سے زیادہ دنیا میں ہیں جو دنیا وی جہاں سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں باتیں معلوم ہیں یہ گتیجے تک پہنچئے میرا سوال اب یہ ہے اس میں یہ حقیقت کیا ہے دیکھیں آپ نے اس کی کوئی دلیل دی ان کو دلیل تو کوئی خاص میں نے دی نہیں لیکن میں نے تو یہی کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق اصل آیت پوری کیا ہے یاد ہے کسی کو کہ مجھے پورا پورے الفاظ صحیح یاد نہیں اس سے کوئی اتنا ازا دعاکم لما یوہیکم استجیبو للہ ولی رسول ہی ہے ولی رسول ہی ہے استجیبو للہ ولی رسول ازا دعاکم لما یوہیکم اے انسانوں اے لوگوں اے مومنوں جب خدا کا رسول تمہیں اس غرص سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے اللہ اور خدا کا رسول جب اس غرص سے تمہیں بلائے نہیں یہ نہیں میں اللہ سے تجمہ کرتا ہوں استجیبو قبول کرو اس دعوت کو اللہ اور expect کی دعوت کو قبول کرو جب رسول تمہیں اس غرص سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے اللہ اور跑 بلائے نہیں فرمایا فرمایا کہ جب اللہ اور grand رسول کی دعوت کو قبول کرو جب خدا کا رسول تمہیں اس غرص سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے یوہیوری سے متعلق ہے جی اب وہ رسول جو نسبتاً ادنا درجہ کا ان کو تسلیم ہے جیسے تو ہر رسول بلند مرتبہ ہوتا ہے مولوس اللہ محمد رسول صلی اللہ مقابل پر نسبتاً ادنا مقام پر فائز تھے ان کے متعلق جب یونی کا لفظ آتا ہے یا زندہ کرنے کا تو مولوی ظاہری معنی تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور جب رسول صلی اللہ کی متعلق یہ لفظ آئے اور خدا کا حکم ہو کہ فوراں جواب دو زندہ ہو جائے کرو تو اس وقت اس کے دوسرے معنی کرتے ہیں ایک ہی لفظ دو نبیوں کے متعلق استعمال ہوا قرآن کریم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے معنی اور کر لیے اور محمد مصطفیٰ کے معنی اور کر لیے اور تصمیم ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں جو معنی کرتے ہیں منسبتہ ادنہ ہیں ہمارے نزدیک آلہ ہیں ان کے نزدیک ادنہ ہیں اس لیے کہ وہ عیسیٰ کی شان بنانے کی خاطر آپ سے لڑتے ہیں کہ اس کے معنی روحانی کرو گے تو اس کی شان گھڑے گی جسمانی معنی کرو تاکہ اس کی شان ظاہر ہو تو ان کا دل قواہی دیتا ہے کہ ظاہری معنی کرنا زیادہ شاندار ہیں تب ہی آپ کے پر عزام دیتے ہیں کہ تم عیسیٰ کی تخفیف کرتے ہو اور ظاہری مردے زندہ کرنا تسلیم نہیں کرتے تو دل ان کا قواہی دیتا ہے کہ وہ معنی زیادہ شاندار ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ شاندار معنی نہیں کرتے بلکہ گھٹیا معنی جو ان کو یہ گھٹیا سمجھتے ہیں کر دیتے ہیں ہمارے نزدیک روحانی معنی ہی شاندار ہیں اور جسمانی معنی کی کوئی حضیت ہی نہیں ہے ایک نبی جسمانی مردے زندہ کرے کیا فرق پڑے گا روحانی طور پر زندہ کرے تو اس لئے فرق پڑے گا کہ آئندہ ساری زندگی کا روحانی زندگی سے تعلق ہے جسمانی زندگی کا تو یہاں کے چند روز سے تعلق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو معنی کرتے ہو اول وہی افضل معنی ہے دو انہی معنوں کا اطلاق باقی انبیاء پر بھی کرو یہ ہمارا مسلک ہے لیکن وہاں یہ جیسے کہ میں نے بیان کیا جس کو اچھے سمجھتے ہیں وہ عیسیٰ کے لئے جس کو ادنا معنی سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے ہیں تو قرآن ہمارے حق میں گواہ ہے نظول کے متعلق بھی یہی exactly ان کا بینی یہی موقف ہے قرآن کریم میں کسی نبی کے نظول کا ذکر نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں عیسیٰ کے نظول کے سوائے کسی اور نبی کے نظول کا ذکر نہیں افضل و ذکر قرآن کریم ہے اور قرآن کریم میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھی ہے لفظ نظول کسی نبی کے لئے استعمال نہیں ہوا حدیث میں جب عیسیٰ کے لئے نظول کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں وہی جسمانی مانے اور اس کو افضل سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہتے ہیں جب تم نہیں مانتے جسمانی نزول تو تم گویا کہ تخفیف کر رہا ہے تم گستاخی کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ جسمانی طور پر نزول ہوئی نہیں سکتا یہ تمہاری جہالت ہے لفظ مزول کا مطلب جسم سمیت آسمان سے نیچے اترنا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب قرآن کریم کہے تو کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تو ہر دفعہ اچھا اچھا مسیح کے لیے جو کو جس کو اچھا سمجھتے ہیں ہماری نزول برا یہ وہ اور برا برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کس کے مرید بنے ہوئے ہیں آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا عیسیٰ علیہ وسلم کے اسی لیے میں ان کو جب میری سوار جو آپ کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں پاکستان میں ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ تمہارا یہ موقف تو مجھے حضرت حسان بن ثابت کا یہ شیر یاد کراتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اے محمد رسول اللہ تو میری آنکھ کی پتری تھا پس آج جب تو وفات پا گیا تو میری آنکھ ہندی ہو گئی من شاہ اب جو چاہے دنیا میں مرتا پھرے مجھے کوئی فکر نہیں تیری موت کا غم تھا تیری موت کا فکر دامنگیر تھا تو نہ مرتا تو مجھے کوئی غم نہیں تھا اگر تو فوت ہو گیا تو پھر دنیا مر جب مجھے تو فرق نہیں میں کہا آپ یہ کہتے ہیں اے عیسیٰ ہمیں تو ہماری آنکھ کی پتری تھا تجھ سے ہم دیکھتے تھے تو اگر نہ مرتا تو ہماری نظر زندہ قائم رہتی ہے اگر تو مر گیا تو چاہے محمد رسول اللہ مر جائے جو مرضی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی کی تمہیں فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمہیں ہوئے غم نہیں تو حسان بن ثابت کے برعکس تمہارا مذہب ہے یہ مسئلہ صرف موت اور حیات پر نہیں اطلاق پاتا بلکہ ہر اس لفظ پر اطلاق پاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشترق ہیں اور ہر دفعہ ان کا فیصلہ عیسیٰ کے حق میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے موت و حیات کی متعلق اب سن لیجئے قرآن کریم نے فرمایا ما محمدن اللہ رسول قد خلق من قبل رسول اس کا ترجمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا جو آج بھی سارے مسلمانوں کو تسلیم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہو جائے ایسی ہے کہ ما محمدن اللہ رسول قد خلق من قبل رسول اس کا مرنا یقینی ہو جاتا ہے ایک اور آیت بھی ہے وہ مالمصیح ابن مریم اللہ رسول قد خلق من قبل رسول وہاں اس کے معنی اور ہو گیا وہاں اس کے معنی اور ہو گیا تو ہر معاملے میں ہم رسول اللہ تعالیٰ سے نانصافی کرتے ہیں جو ہم پر گستاخی کا اعظام لگاتے ہیں لازمان خود گستاخ ٹھہرتے ہیں سمجھے ہم ہر جگہ اچھا ماں میں رسول اللہ تعالیٰ پر اطلاع بات کرتے ہیں اور پھر اسی کی مطابعت میں باقی انبیاء کو بھی وہ برکت دیتے ہیں مگر یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھیں اور کسی اور کو ان معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھیں یا ان معنوں کا اطلاق کسی اور پر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کریں سمجھ گئے ہیں بات حضور اور ایک سوال تھوڑے آپ پہلے یہ بتائیے آپ کے سوا بھی کسی کے سوال کرنا ہے یا نہیں دوسروں کو موقع دیں آپ کشمیر سے آئے ہیں وہ حضر آباد سے بھی آئے ہوئے ہیں سمجھ گئے آپ آجائیں آپ کے بعد پھر آپ کو دوں گا پھر آپ پھر اس کے بعد سلام